ہلو دوستو آپ کا ہماری چینل پر بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو الومینیوم کا ڈور ہے اس میں کبجہ جو کیسے لگاتے ہیں اور ٹاک کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم جو بوٹم سائیڈ ہوتی ہے دروازے کی اس سائیڈ ایک کبجہ لیں گے اس کے ساتھ نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور پھر نشان لگانے کے بعد ہم آری سے اس کو تھوڑا اینچی اینچی شوڑ کر ٹاک لگا لیں گے اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹاک آپ کو زیادہ ڈھونگا نہیں کرنا بوٹم کے برابر جو ہماری کنی ہوتی ہے اس کے حساب سے رکھنا ہے اسی طرح سے ہم تینوں جو ہے وہ ٹک نکال لیں گے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ میں بتائیں کی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے اسی طرح سے ہم اسی طرح سے ہم نے جو ٹک نکال لیں گے اسی طرح سے ہم نے ٹک نکال لیا ہے اب ہم پلاس کی مدد سے اس کو جو ٹک ہم نے دیا اس کو کار لیں گے اس طرح سے دیرے دیرے سے اگر ہم نے ٹک جارہ ڈھونگے کر دیا تو جو ہماری لیندھ ہے وہ پار سکتی ہے اس لئے ہم نے تھوڑا ٹک اچھے رکھنے ہیں اسی طرح سے پھر ہم آری سے اور سوری ایریتی سے ہم کو اس کو صفائی لگا دیں گے اس کی اور برابر ہو جائے گا تھوڑا ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ہے اوپر رکھا ہے کیونکہ کئی پر دروازہ بیک ہونے لگتا ہے وہ اسی کا کارن ہوتا ہے بیک جو کبجہ ہمارا نیچے چلا جاتا ہے اس لئے بیک ہوتا ہے دروازہ یہ ہم سٹیل کا کبجہ لگا رہے ہیں چودہ گیج کا کبجہ ایس ایس کا ہے وہ آپ کوئی بھی کمپنی لے سکتے ہو ہم نے ایم آر ایس کا لیا ہے اس میں یہ کبجہ جو بڑیا کبجہ ہے وہ ہے سٹیل کا اس کے دونوں سائیڈ ایر ٹاک ہے دیکھو ایک پتی میں دو سائیڈ ٹاک ہے ایک بند ہے پوری جو ٹاک وڑا نشان ہے وہ بار سائیڈ رکھنا ہے دوسرا جو ہے ہم نے دروازہ بھی لگانا ہے اس کا بھی ایک کارن ہے اس کا کارن یہ ہے جو ہمارا ٹاک وڑا ہمارا سائیڈ ہے وہ ہم باہر لگائیں گے تو ہمارے جو چگاٹ اس میں پلہ آسانی سے ہم ٹاک برابر کر کے لگا دیں گے اس طرح دیکھو ہم نے ٹاک وڑا ہے سائیڈ وہ باہر رکھ لی ہے دوسری اندر رکھ لی جب آپ چگاٹ پر لگاؤں گے پلہ تو ٹاک برابر رکھ کے آپ لگا دینا آپ کا پلہ جو ہے برابر آ جائے گا اسی طرح سے ہم نے یہ لگا لیا اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے کبجہ لگ گیا ہے تھینکس دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ